بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹویٹس سٹویٹس آج ہم جو آج ہم جو ڈیزیز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے گیسٹرو اسیپیجل ریپلیکس ڈیزیز گیسٹرو اسیپیجل ریپلیکس ڈیزیز کو ہم گرز بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جی پور گیسٹرو اسیپیجل ریپلیکس ڈیزیز تو آئی یہ سٹویٹس پڑھتے ہیں کہ اس ڈیزیز کے سائن ان سیمٹمز کیا ہے اس ڈیزیز کے ڈیفینیشن کیا ہے اس کے کچھ سریجس ہے اس کو پڑھیں گے پھر اس کے کلینیکل مینپسٹیشن کو پڑھیں گے اس کے نرسنگ انٹرونشن کو پڑھیں گے اور اس کے ایوالویشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پرس ایک دبل آئیکن تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس ویڈیو کے اپجیکٹیوز کیا ہے at the end of this session the students will be able to define گسٹرویسوپیجیل ریفلیکس ڈیسائڈر گسٹرویسوپیجیل ریفلیکس ڈیسائڈر کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے ایٹیولوجیس کیا ہے اس کے کازز کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے پہتو پیزیولوجی پیگسٹرویسوپیجیل ریفلیکس ڈیزیز گرڈز ڈیزیز کے جو پہ تو پیزیولوجی ہے یعنی جو یہ ڈیزیز کیسے پنکشن اس کا پنکشن کیسے دیسٹرائی ہو جاتا ہے اس پہ کیسے ڈیزیز اکر ہو جاتا ہے یہ ڈیزیز کیسے اکر ہوتا ہے تو اس کو ڈسکس کریں گے کلینیکل منفیسٹیشن اور کمپلکیشن آب گرڈز کلینیکل منفیسٹیشن کیا ہے گرڈز کے گرڈز میں کون کون سی کمپلکیشن آتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے نرسنگ ڈیاغنوزز اینٹرونشن فور گیسٹو ایسو پیجل ریپلیکس ڈیزیزز جو نرسنگ ڈیاغنوزز ہے اور نرسنگ انٹرونشن ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے گیسٹو ایسو پیجل ریپلیکس گیسٹو ایسو پیجل ریپلیکس یا گرز ڈیزیز کے ڈیپنیشن کیا ہے پسٹ ہم اس کی ڈیپنیشن کرتے ہیں گیسٹو ایسو پیجل ریپلیکس ڈیزیز is a condition that develop when there is retrograde flow of stomach content back into the aesopagus یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ گیسٹو ایسو پیجل ریپلیکس ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتا ہے وہ condition ہوتا ہے جس میں ہمارے ایسو پیجل میں سٹمک کی طرف سے ایسو پیجل میں جب backflow ہوتی ہے backflow ہوتی ہے food content کی یا جو ہم کہتے ہیں اس چیزوں کی یا جو ہم پیتے ہیں اس چیزوں کی یا ایسیل کی جو بھی ہمارے باڈی کی جو ایسیڈیٹی ہے اس کی جب backflow ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گرڈز ڈیزیز گرڈز ڈیزیز کا دوسرے ڈیپنیشن یہاں پہ ایسی دیا گیا ہے کہ ایک chronic acid reflex ہوتا ہے یعنی chronically acidity جو ہے وہ mouth کی طرف یا ایسو پیجل کی طرف سٹمک سے آتی ہے جو کہ کیا ہے is a digestive disorder that occur when acidic when acidic stomach juices یہ ایک ایسا condition ہوتا ہے جب کوئی digestive disorder لگ جاتا ہے جب کوئی digestive disorder occur ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے acidic condition acidity جو stomach کی ہے acidic stomach juice جو ہے وہ اوپر کی طرف backflow کرتی ہے اس کی ایک chronic reflex ہوتا ہے یعنی زیادہ time سے ایک acid کی reflex occur ہوتی ہے اور اس کی اسوپیگس کی طرف سے backflow ہوتی ہے are food and fluid back up from the stomach into the اسوپیگس یا food کی کچھ particle یا fluid کی کچھ particle جو ہے وہ backflow ہوتی ہے stomach سے اسوپیگس کی طرف the term gastroesopageal refers to the stomach gastro stomach and اسوپیچل کا مطلب ہے اسوپیگس اور reflex کا مطلب ہے یعنی backflow are return stages of gurds اب پہ کچھ stages ہیں gurd diseases کے تو کون کون سے stages ہیں gurds is broken down into different stages based on how serious your symptoms are and how open they occur یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ gurds diseases کے پہ کچھ sign and symptoms ہیں جس کے بیس پہ ہم اس کی stages کو کیا کر دیتے ہیں differentiate کر دیتے ہیں یعنی ہمارا جو gurds disease وہ کتنا severe ہے یا کتنا mild ہے یا کتنا moderate ہے کون سے stage پہ ہے gurds disease تو پرس stage میں کیا ہوتا ہے minimal acidic reflex ہوتے ہیں یعنی منت میں twice یا thrice اس طرح سے یا once اس طرح سے ایک یا دو reflexes آتے ہیں پھر جو stage 2 ہے تو اس میں moderate gurds disease یعنی moderate ایسا ہوتا ہے کہ منت میں 3 یا 4 دپا جو ریپلیکس ہے وہ موت کی طرف آتی ہے یا اسوپیگس کی طرف آتی ہے پھر stage 3 میں کیا ہوتا ہے stage 3 میں زیادہ ہو جاتی ہے یعنی جو ریپلیکس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہر دن روز ایک نیک ریپلیکس آتا ہے یا روز میں دو بار تو اس طرح سے یہ کیا ہو جاتا ہے severe condition پر بن جاتا ہے اور last 4th stage ہے تو وہ cancer 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 stage اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اسوپیگس tissues وہ exchange ہو جاتے ہیں یعنی وہاں پہ جو tissues present ہوتے ہیں اس کی میٹا پلیجیا ہو جاتی ہے میٹا پلیجیا convert ہوتی ہے ڈسپلیجیا میں جب ڈسپلیجیا میں change ہو جاتے ہیں تو وہ نیو پلیجیا میں change ہو جاتے ہیں اور نیو پلیجیا جو ہے نا یہ cancer stage ہے ایک پری cancer stage ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا cancer اکر ہو جاتا ہے تو last stage بہت ہاتھرناک stage ہے یعنی کیا ہے cancer والا stage ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے یہ جو normal stomach ہے اس کی acidity کو دیکھیں یہاں پہ اس کی acidity present ہے اور اس کی جو یہ sphincter ہے یہ close ہوتا ہے اسوپیجیل sphincter کیا ہے یہ normal stomach ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ abnormal stomach ہے یہاں پہ گرس ڈیزیز اکر ہوئی ہے یہ جو sphincter ہے اس کی contraction نہیں ہوتی ہے دیکھو یہاں پہ اس طرح سے ریلیکس ہی رہا ہے اور اس میں یہ جو ریپلیکس آیا ہے تو اسوپیگس کی طرف سے جو پورٹ پارٹیکلز ہیں یا جو acidity ہے وہ اسوپیگس کی طرف آیا ہے اور sphincter کھلا رہ گیا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس stomach میں گرس ڈیزیز اکر ہوئی ہے یہ ایک اور ڈائیگرام یہاں پہ دیا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو لور اسوپیجل sphincter ہے وہ کھلا رہ گیا ہے اور stomach کے جو پارٹیکلز ہیں وہ contracted ہو گئے ہیں یعنی اوپر کی طرف stomach کی acidity ہے وہ اوپر کی طرف backflow اس کی ہو گئی ہے اسوپیگس میں اور اسوپیگس میں جو acidity ہے پارٹیکلز ہیں یا پوٹ کنٹینٹ سے وہ چلے گئے ہیں اور اس کو ہم اس کنڈیشن کو ہم گرس کہتے ہیں پھر یہاں پہ ایک ڈائیگرام میں دیا گیا ہے ایک گرام بنایا گیا ہے کہ percentage of گرس یعنی گرس کی جو پرسنٹیج ہے تو quality apply پہ اس کا کتنا ڈیپینٹ ہوتا ہے یعنی quality apply پہ وہ کتنا کتنا stage 1 میں جو پیشنٹس ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ mild گرس ہے یعنی one month میں ایک بار یا دو بارٹ اس کی گرٹ کیا ہوتی ہے اکر ہوتی ہے جو کہ gastro special reflex سے وہ اکر ہوتی ہے stage 2 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ڈائیٹ & lifestyle کی وجہ سے یہ ہوتا ہے stage 2 یہ ڈائیٹ & lifestyle اور اس کے ساتھ پھر میڈکیشن بھی یوز کر دیتے ہیں گرس کو کس چیز کے لئے گرس کے کنٹرول کیلئے پھر آپ لوگ stage 3 کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک specialist کو اپنا آپ دکھاتا ہے اور میڈکیشن بھی یوز کر دیتے ہیں یہ ایک severe condition ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے اس کا condition low ہو گیا ہے اگر آپ لوگ last stage میں دیکھ لیں تو last stage میں پھر surgery پروائیٹ کرتی ہے یہ پری کینسریس یا کینسر stage ہے اور یہ last stage ہوتا ہے ڈائیٹیالوجی 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 کیا ہے یعنی کیا ہے gestor isopiegel reflex کے اگر کازیس کی ہم بات کریں تو gestor isopiegel reflex happen when the lower isopiegel spankter is weak or relaxed when it should اٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر gestor isopiegel reflex کی ہم بات کریں تو یہ تب اکر ہوتا ہے جب ہماری isopiex کا lower spankter ہوتا ہے وہ یا weak ہو جائے یا اس کی relax رہ جائے یعنی اس کی contraction نہیں ہوتی تو ہمارے ساتھ گرڈز اکر ہوتی ہے this lets the stomach content flow up into the isopiex اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو stomach content ہے وہ isopiex کی طرف blow up کرتی ہے یعنی stomach کے جو particles ہیں تو وہ isopiex کی طرف کیا کرتی ہے blow up کرتی ہے back up کرتی ہے being overweight are having obesity اور یہ کیوں ہوتی ہے اگر بندہ obese ہے یا overweight ہے تو اس وجہ سے بھی یہ condition اکر ہو سکتا ہے گرڈز اکر ہو سکتا ہے کیونکہ اس بندے کے جو stomach ہے اس پہ pressure آیا ہے اور pressure کی وجہ سے گرڈز ڈیجیز اکر ہو سکتی ہے being pregnant pregnancy کے دوران بھی یہ ہو سکتا ہے اس دوران بھی pressure ہوتا ہے بندے کے stomach پہ تو اس وجہ سے بھی گرڈز ڈیجیز اکر ہو سکتی ہے smoking are inhaled second hand second hand spoke یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ smoking کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو smoking کی وجہ سے کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ smoking میں نیکوٹین پریزنٹ ہوتی ہے اور نیکوٹین جو ہے نا یہ ہمارے اسوپیگس کے جو last sphincter ہوتا ہے جو last lower اسوپیجل sphincter پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کو ریلیکس کر دیتا ہے اس کو contractions کی جو مطلب اس کو weak بنا دیتا ہے اور اس کو ریلیکس کر دیتا ہے تو اس relaxation کی وجہ سے پھر ہمارے ساتھ گرڈز ڈیجیز اکر ہو سکتی ہے پھر ہے medication such as aspirine اسپیرین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اسپیرین ہمارے ساتھ کیا ہے انسیٹ ہے اور یہ زیادہ تر لوگ ہرٹ جو ہرٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ تر یہ use کرتے ہیں تاکہ اس کی blood جو ہے نا وہ clot نہ ہو جائے تو اس کی لئے یہ use کرتے ہیں یہ ایک انٹیکوگلنٹ ہے تو اسپیرین انسیٹ ہے اور انسیٹ کا کیا کام ہے یہ ہماری سٹمک میں یا ہماری جو اسوپیگس میں اس میں کیا انپلیمیشن اکر کر سکتی ہے تو یہ اسوپیگیٹس کاس کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی پھر ہمارا جو لوگ سپینکٹر ہے وہ ویک بن سکتا ہے اور اس کی وجہ سے گیس ٹو اسوپیجر ریپلیکس اکر ہو سکتی ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ایٹنگ لارج میل اور ایٹنگ لیٹ نائٹ زیادہ کانی کی وجہ سے بھی ہماری سٹمک پہ پریشر آ سکتا ہے اور وہ اپر کی طرف یعنی بیک پلو کر سکتی ہے وہ اپنا ریپلیکس شو کر سکتا ہے یا لیٹ نائٹ جب ہم کچھ کھائے تو اس وجہ سے پھر ڈاریک ہم سو جاتے ہیں اور تب ہمارے سٹمک پہ بہت زیادہ فریشر اکر ہو سکتا ہے پیٹی آر فرائیڈ فوڈ یا پیٹی پورٹ ہم کھائے تو پیٹی پورٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسوپیگس ہے جو لور اسوپیجل سپینکٹر ہے تو اس کو کیا کر دیتی ہے اس کو ٹائٹ نہیں ہوتے یعنی یہ کیوں ٹائٹ ہونے نہیں دیتی کیونکہ یہ پیٹس ہے اور پیٹس yellow جو ہمارے اسوپیگس ہے اس کو ریلیکس کر دیتا ہے اس کو پھر ٹائٹ ہونے سے بچاتا ہے یا پیٹس میں ایسا بھی ہے کہ اس کی ڈائیجیشن بہت سلوری ہوتا ہے اس کی ڈائیجیشن جلدی نہیں ہوتی تو تب بھی ہمارے سٹمک پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے ہمارا سٹمک جو ہے نا وہ ریپلیکس شو کر دیتا ہے ڈرینکنگ بیوریج بیوریج یعنی جیسے کہ ہمارے ساتھ الکوہل وغیرہ ہو گئے تو الکوہل ہماری سٹمک کو کیا کر دیتی ہے ہماری سٹمک کو ایریٹیشن کاس کر سکتی ہے یہ ایریٹیٹنٹ پارٹیکلز ہے یہ آپ لوگوں نے کیا نہیں کرنا ہے اگر یہ پیتے ہو تو گھرزیز اکر ہو سکتی ہے یہ وہی ایٹیالوجی ہے یعنی قاضیس ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ مال پانکشننگ اور پولور اسوپیجل سپنکٹر یا اوبیسیٹی یا سموکنگ یا فوڈ یا میڈیکیشن یہ سب کیا ہیں یہ ہم نے آلوڑی ڈسکس کر چکے ہیں ایریٹیشن آف تا اسوپیگس اسوپیگس کی ایریٹیشن لور اسوپیجل سپنکٹر دسپنکشن ہائیٹالہرنیہ جو کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک ڈیزیز ہے ہمارے ساتھ آپ لوگ ہماری پلیلیسٹ سے پڑھ سکتے ہیں کہ ہائیٹالہرنیہ کس چیز کو کہتی ہے موٹیلیٹی ڈیسارڈر جو موٹیلیٹی ڈیسارڈر ہے یعنی جو مومنٹ ہے جس کو ہم کیا مومنٹ کہہ سکتے ہیں پیتو پےزیالوجی آف گرڈز اب گرڈز کی پیتو پیزیالوجی کیا ہے تو ای اپروپرییٹ ریلیکسشن آف لور اسوپیجل سپنکٹر این اپروپریشیٹ یعنی غلط وقت پر غلط وقت پر یا غلط ٹائم پر کیا ہو جاتا ہے ریلیکسشن آف لور اسوپیجل سپنکٹر ہو جاتا ہے سپنکٹر جو ہیں وہ ریلیکس رہتا ہے وہ کانٹریک نہیں ہوتا تو یہ ایک پیتو پیزیولوجی ہے یہ ایک ڈسپنکشن ہے دوسری یہ کہ ایمپیرڈ اسوپیجیل کلیارنس ایمپیرڈ اسوپیجیل کلیارنس کا کیا مطلب ہے یعنی جو اسوپیجیل کلیارنس ہونا چاہیے وہ کلیر نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ دوبارہ سے وہ جو ریپلیکس ہے وہ اکر ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے پورٹ پارٹیکل اسوپیگس میں انٹر ہو جاتی ہے ایمپیرڈ میکوزل دیپنسیو پیکٹر جو دیپنسیو پیکٹر ہے میکوزل دیپنسیو پیکٹر ہے تو وہ ایمپیرڈ رہ جاتا ہے ڈیلے گیسٹرک ایمٹی جو گیسٹرک ایمٹی ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے یعنی اسٹمک کے ایمٹی ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے اسٹمک جلدی سے ایمٹی نہیں ہوتی ہائٹل ہانیا آکر ہو سکتی ہے اسٹمک کے جو پورٹ پارٹ ہے جو اپر پاٹ سٹمک ہے جس کو ہم ہائٹس کہتی ہے تو ہائٹس کیا ہو جاتی ہے اپر کی طرف آ سکتی ہے یعنی اسوپیگس کی طرف آ سکتی ہے اسوپیگس پر پرشور ڈال سکتا ہے ڈیلیڈ گیسٹرک ایمٹیم اور وہی چونکہ ہم نے ڈسکس کیا یہ وہی پیتوپیزیالوجی ہے دوبارہ سے یہاں پر ڈسکس کیا ہے آپ لوگ خود پڑھ سکتا پھر سے پیتوپیزیالوجی ہے ابانورمال لور آپسیٹرک سپنکٹر لور آپسیٹرک ہوتا ہے کو betrayیڈ جگہ نہیں ہوتا ابانورمال رہتا ہے اس کی پانکشن ش hvadacion فراقز نہیں ہوتی اس کی ریلیکسیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور کانٹرکشن کم ہو جاتا ہے میکنیکل ہائپیٹینسیو لور اپسیٹیس پنکٹر رہتا ہے فوڈ فارڈکل جیسی کہ ہم فوڈ کھاتے ہیں haben� peu کافی ہو گیا وہاْا signed alcohol مغیرہ یہ کیا ہے یہی 22% کلشم چینل بلاکرز ہو گئے یا لوکیشن ہائیٹ الحرنیہ بھی اکڑ ہو سکتی ہے جو موسٹ کامن کازیس ہے تو وہ کون کون سے ہے یا پرسٹ تری موسٹ کامن کازیس ہے تو وہ یہ لاسٹ تری جو کازیس ہے وہ ہے انکریز ابڈومینل پریشر ابڈومینل پریشر جب انکریز ہو جائے جیسے کہ ہمارے ساتھ ابیسٹی ہو سکتی ہے پرگننسی ہو سکتی ہے یا گیسٹ کوالیوم انکریز ہو سکتا ہے کلنیکل مینپسٹیشن آف گھرڈز آف گھرڈز کی کلنیکل مینپسٹیشن کون کون سے ہے سیمٹمز آف گسٹرو اسیپیجل ریپلیکس ڈیزیز میں اپنے اینکلوڈ آپ کو کچھ سیمٹمز ہیں ساری نے سیمٹمز ہے گسٹرو اسیپیجل ریپلیکس ڈیزیز کے تو وہ کون کون سے ہے آف برننگ سیسیشن این یور چسٹ ہرڈ برن ایک برننگ سیسیشن آپ لوگوں کو محسوس ہوگا یعنی آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمارا دل جل رہا ہے جس کے سٹمک کی ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے دوسری یہ کہ ری گرجٹیشن ری گرجٹیشن کا کیا مطلب ہے یعنی ایسیڈی کنٹنٹ جو ہے نا اس کی بیک فلو ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ری گرجٹیشن کہتے ہیں پائروسیز پائروسیز جو ہے نا یہ برننگ سیسیشن کو کہتے ہیں جب برننگ سیسیشن ایسیوپیگس میں ہو تو اس کو پائروسیز کہہ سکتے ہیں ہائپر سیلیویشن سالائیوہ کی مطلب سالائیویشن جو ہے سالائیوہ کی جو پرپیریشن ہے یا سالائیوہ کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ڈسپیجیا ہو جاتی ہے یعنی بوک نہیں لگتی ڈسپیپسیا ہو جاتی ہے انڈائیجیشن ڈائیجیشن نہیں ہوتی ایسیوپیگائیٹس یعنی ایسیوپیگس میں انپلیمیشن ہو سکتی ہے چسٹ پین آ سکتا ہے کیونکہ چسٹ کے کیوٹی پہ کیا ہو سکتی ہے پریشر آیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے چسٹ پین بھی محسوس ہو سکتا ہے وہی کلینیکل منپسٹیشن ہے دوبارہ سے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیپیکلٹی ان سوالوینگ سوالیومی ڈیپیکلٹی ہوگی کیونکہ جو ایسیوپیگس ہے تو وہاں پہ پورٹ پارٹیکل کی بیک فلو ہوتی ہے ایسیوپیگس کی انپلیمیشن اس میں ہوئی ہے تو اس وجہ سے ڈیپیکلٹی ان سوالوینگ ہوتی ہے جو بریتنگ ہے وہ بیٹنگ ہوتی ہے وامیٹنگ اکر ہو سکتی ہے سوٹ ہو جاتا ہے ڈیمیچ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سرمک ایسیڈیٹی کے وجہ سے جب وہ ایسیڈیٹی اوپر کی طرح آتی ہے تو اس وجہ سوٹ بھی کیا ہو سکتا ہے ڈیمیچ ہو سکتی ہے ایکسیسیو سلائیویشن سلائیویشن بھی انکریز ہو سکتی ہے چیسٹ پین بھی اکر ہو سکتا ہے برننگ سیسیشن ان یور چیسٹ اور چیسٹ میں ایک برننگ سیسیشن محسوس ہو سکتا ہے ہرٹ برن جس کو ہم ہرٹ برن کہتے ہیں سیمٹم آب ایسیڈک ایک ایسیڈ ریپلیکس اب کچھ سیمٹم ہیں ایسیڈ ریپلیکس کے جنکہ گیسٹرو ایسیو پیجیل ریپلیکس ڈیزیز کے تو ایک ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ریو ہے نا وہ بیٹر ہوگا یعنی ویمیٹنگ محسوس ہوگی بلچنگ ہوگی جس کو ہم بیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ڈکار لینا سورٹ تروٹ سورٹ تروٹ یعنی فین ہوگی یا سویلنگ ان تروٹ ہوگی سٹمک نوائز سٹمک نوائز جیسے کہ سٹمک سے آوازیں نکلیں گی جس کو ہم گرگلنگ بولز بھی کہہ سکتے ہیں ڈرائی ماؤت ڈرائی ماؤت کا کیا مطلب ہے لاکب سلائیوہ سلائیوہ کی لیک کی وجہ سے ماؤت جو ہے نا وہ ڈرائی محسوس ہوگی اور بعد میں پھر سلائیویشن زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے سلائیویشن بھی زیادہ ہو سکتی ہے ٹوت ایروجن ٹوت ایروجن کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ جو ہماری سٹمک کی جو پارٹیکلز ہے جو سٹمک کنٹنٹس ہے وہ اوپر کی طرف آتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہماری جو ٹھیت ہے وہ حراب ہو سکتے ہیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہرٹ برن ہرٹ برن جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ چسٹ برننگ بھی ہو سکتی ہے انٹ بلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم گیس کہہ سکتے ہیں یعنی گیس بھی ہو سکتا ہے چکلیسٹ ہے چکلیسٹ یہاں پہ دیا گیا ہے یعنی گرڈز کی کچھ سیمٹم ہے جیسے کہ بلچنگ ہو گئے ڈکارلنگ ہرٹ برن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ سٹمک گجھل رہا ہے تو ایسی ہی ہم ایک لپس اس کے لئے ہم ایک لپس یوز کرتے ہیں جس کو ہم ہرٹ برن کہہ سکتے ہیں ومیٹنگ بھی محسوس ہو سکتا ہے ومیٹنگ بھی ہو سکتا ہے سٹمک ایک بھی ہو سکتا ہے میدے کا دھرت ہونا انڈیپکلٹی ڈیپکلٹی انسوالوینگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ اسوپیگس میں اسوپیگیٹس ہو گیا ہے یعنی اسوپیگس میں انپلیمیشن ہوا ہے تو اس وجہ سے ڈیپکلٹی انسوالوینگ بھی ہوگی اب ہمارے ساتھ ہے کمپلیکیشن کمپلیکیشن کون کون سے آ سکتے ہیں گرڈز ریجز میں تو دہ پسٹ ون اسوپیگیٹس جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ انپلیمیشن انسوپیگس سٹرکچر سٹرکچر کا کیا مطلب ہے جب اسوپیگس نیرو ہو جائے تو اس کو ہم سٹرکچر کہتے ہیں ریگرڈیٹیشن جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ایسیڈیٹی جو ہے وہ لنگ کی طرف چلا جائے یا اسوپیگس کی طرف آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریگرڈیٹیشن کہتے ہیں اسیڈیٹ کانٹیکٹ کا بیک فلو ہونا پھر ہمارے ساتھ ہے آلسیریشن زہم بھی بن سکتا ہے جس کو ہم اور جس اس کی وجہ سے پھر بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے بیرٹ اسوپیگس بیرٹ اسوپیگس کا کیا مطلب ہے فری کینسریس سٹیج ہوتا ہے یہ ایک چینج انڈا اسوپیگس چونکہ فری کینسریس چینج تو اسوپیگس آ سکتی ہے پوٹینشل کمپلیکیشن آف گرڈ آف گرڈ کی کچھ پوٹینشل کمپلیکیشن ہے جسے اسوپیگیٹس ہو گیا پپٹک سٹرکچرز ہو گئے وہی پوائنٹس ہیں جو کہ دوبارہ سے ڈسکس ہو گئے ہیں گروت کیوں ڈیلے ہو سکتی ہے کیونکہ بندہ ہو جاتا ہے خوراق جو اینا وہ نہیں کر سکتا بھوک نہیں لگتا تو اس وجہ سے بندہ جو اینا ویک ہو سکتا ہے اور گروت ٹیلے ہو سکتی ہے دینٹل کیریز وہی جو کی موت کی طرف آتی ہے تو اس وجہ سے ہماری دینٹل پرابلم بھی بن سکتی ہے پلمونری پرابلم بھی بن سکتی لنگس میں چلا گیا تو اس وجہ سے پھر نمونیا بھی آسکر ہو سکتی ہے ہر سنسز بھی ہو سکتا ہے ری کرن آسٹریٹس میڈیا بھی ہو سکتی ہے جو ہر سنسز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائس پچھ ہے اس میں ڈیفرنس آئے گی یا جو کوالیٹی آپ وائس ہے تو اس میں چینج آئے گی جسی کی آواز چینج ہو گا تو اس لئے چینج ہو گا کیونکہ گلہ حراب ہے تو اس وجہ سے بھی چینج ہو سکتا ہے میڈیا میڈیر میڈیر میں انپلمیشن ہو سکتا ہے بیرٹ اسوپیگس بیرٹ اسوپیگس کہ ہم جیسی کہ ہمارے اسوپیگس ہو گئے اس میں کینسر ہو سکتا ہے اس کینسر وغیرہ اس کے کمپلیکیشن ہو سکتے ہے ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ اب ڈیاغنوسٹک کچھ ٹیسٹ ہے جیسی کہ ہمارے ساتھ اس کو ڈیاغنوس کرنے کے لئے ہم کون کون سے ٹیسٹ کرتے سکرین کے ساتھ اور سکرین پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کہ مسئلہ ہے اندر تو یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں دوسرا اسوپیجل پیچ منیٹرنگ ہم کیسے کرتے ہیں یعنی جو پیچ ہوتا ہے اس کو ہم منیٹر کرتے ہیں سپیگس کی پیچ کو منیٹر کرتے ہیں اور جو لاثٹ سٹمک ہو جاتی ہے تو اس کتیٹر کے ذریعے ہم اس پیچ کو کیا کر دیتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرڈ دیگنوزیز ہم کیسے کرتے ہیں پیزکل اگزامنیشن کی ذریعے کر سکتے ہیں اپر انڈسکوپی کے ذریعے کر سکتے ہیں ایڈ اسوپیجل منیٹری منیٹری کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ تین ہمارے ساتھ ایک ڈیگنوزیز ٹیسٹ ہے جو کہ ہم نے بات کی کتیٹر بیسٹ پی ایچ منیٹرنگ کے تو ایک کتیٹر اس طرح سے انزرٹ کر دیتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس منیٹر ڈیوائس کی ریکارڈ کرتی ہے پی ایچ اپ دی ایسو پیگس کو چلو سٹوئنٹس یہاں تک ہمارا جو آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا آج کے لیے اتنا کا پی ہے اس کے نرسنگ انٹروینشن ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا سبسکرائب کریں کمنٹ کریں پریس لیو آئیک تک نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ جل مل سکے ویڈیو کو لائک ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہی تب تک اللہ حافظ